آج کا مسلمان ذریع لکھی ہوئے آج ہمارا مسلمان کوئی سنت پر چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ فنا میرا مزاق اوڑائے گا اگر میں نے داڑی رکھ لی تو وہ کہے گا آرے صوفی بن گیا اگر میں نے موچھے کٹا دی تو لوگ میرے اوپر ہسیں گے اگر میں نے کپڑے سنت کے مطابق پہنڈ لیا تو لوگ میرا مزاق اوڑائیں گے اور حقیقت میں سنت کو چھوننے کی وجہ سے آج مسلمان ذریع ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا فلاں 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 مزاق اوڑائے گا آج مزاق اوڑایا جا رہا ہے میرا بھائی تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے وَأَطِعُوا وَأَسِعُوا وَسُولُ پر عمل کرنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہر کوئی ہمارا مزاق اوڑا رہا ہے اور جتنے مسلمان آج ہیں جنہیں پہلے نہیں تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ایک زمانہ ایسے آئے گا تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم ایسے ہوں گے جیسے سلاح کی تنکے ہوتے ہیں آج تعداد ہے مسلمانوں کی لیکن سنت پر عمل کرنے والے کتنے ہیں اخلاق پر ان کے قیردار ان کے اخلاق کیسے ہیں آج کسی کو کہتے ہیں اخلاق پر چلو سنت پر چلو اے لوگ کیا کہیں گے ارے لوگوں کو کیا کرنا ہے اس کی وجہ سے آج مسلمان صلیل ہو رہے ہیں ارے میں نے فلاں کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں اللہ اسل کا حکمہ ہم نے کرنا ہے لوگ جو کہیں گے وہ توڑی کرنا ہے آج لوگوں کی باتوں پر چل رہے ہیں ایسے تو نہیں چلتا اس لئے میں کہا کردہ ہوں ارے مجھے دیکھنے والوں ہس ہس کے نہ دیکھو ارے مجھے دیکھنے والوں ہس ہس کے نہ دیکھو کہی محبت مجھ سے نہ بنا دیں تو ہم نے اپنی حرکت اور اپنے خردار اپنے معاشرات اور معاملات ہم نے کس پر چھوڑ دیا غیر اوپر چھوڑ دیا غیر جیسے کر رہے ہیں ہم ویسے کر رہے ہیں جیسے لبرال طبقہ کر رہا ہے ویسے ہی ہم کر رہے ہیں ہم نے دیکھ لیا فلم و ڈراموں میں جو ہوتا ہے ہم نے ویسے کر دیا سٹائلیج دیکھ لیا کہ داڑی سٹائلیج بنی میں تو ہم نے سٹائل اپنا نہ شروع کر دیا اور اس حفی گری میں کیا رہا ہے سٹائل فنٹر بننا ہے بھائی باتیں بھی فنٹر بننا ہے چوپی ہم نے انگریزوں کی طریقے 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 پر بننا نہیں بال انگریزوں کی طرح یہاں سے کٹے ہوئے یہاں سے کٹے ہوئے بیش میں کچھ سلگ رہتے ہیں کپڑے ہم سے سنت کے مطابق میں بڑے فیشن سے فیشن آ گیا تو اس وجہ سے میرے بھائی آج مسلمان کیا ہو رہا ہے زریل ہو رہا ہے اور اپنی صورت تک بدل ڈالی ہے ہم نے اپنے عمل بدل ڈالے ہم نے اپنے نیک عمل بدل ڈالے آج ہم نے نیکی کا کام کرتے ہیں ٹکھاوئی کیلئے کرتے ہیں اللہ کے رضا کیلئے کرتے ہیں چھوٹا بھی کام کریں اس کی رضا ہو اللہ کو راضی کرنے کیلئے کریں وہ کام بڑا بن جاتے ہیں میرے بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان سنتوں کو مسلمان چھوڑ دے گا تو دیکھو اس کو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا ہسے جانے سے جب تک دوڑو گے کسی شاعر نگان ہسے جانے سے جب تک دوڑو گے کسی کا آستانہ اونچہ ہے اتنا کسی کا آستانہ اونچہ ہے اتنا کہ سر جھکر بھی اونچہ ہی رہے گا کہ سر جھکر بھی اونچہ رہے گا ہسے جانے سے جب تک تم دوڑو گے ہسے جانے سے جب تک تم دوڑوں کے زمانہ تم پر ہستے ہی رہے گا زمانے والوں کا کام ہے لوگوں کا کام ہے عام پر ہسنا اور آپ کا کام ہے عامل کر کے دکھانا ہم نے تو سنت پر چلنا ہے ہم نے تو لوگوں کی باتوں پر تھوڑی چلنا ہے سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے تو جب تک پر روحہ ہم سوچیں گے کہ فلا ملک والے انگلینٹ والے امریکہ والے ہمارا مازاک اڑائیں گے تب تک میرا روحہ ہم زلیل ہوں گے عزت کس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ نے عزت رکھی ہے عارضی تو لگ رہا ہوتا ہے ہماری عزت اور کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن در حقیقت دیکھا جائے کہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق آزا فرما ہے مجھ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ آج کا مسلمان ظلیل کیوں ہے وآخو دعوانا أن الحمدللہ رب العالمین مجھ امید ہے 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 موسیقی